رام نے راج محل کا تیاک کر کے جنپت پر آ کر کھڑے ہو گئے رام کا بنگمن وہ جنپت ہے جو جن جن سے رام کو جوڑتا ہے سرجو تٹ سے لے کر ساگر تٹ پر بٹائے گئے تیرہ ورسوں کی یاکرہ نے رام کو منشت کے اچھاسن پر بٹھایا جہاں سے اسورت کو پرابت کرنا ان کے لئے بہت سرل ہو گیا کیونے جن جاتیاں کیونے آسرموں میں ہی نہیں گئے رام اس四ہیں کی آسرم میں گئے اگست کے آسرم میں گئے اتر کے آسرم گئے بھردوازی کے آسرم میں گئے یہ کیونے آسرموں میں ہی نہیں گھوم رہے تھے رام کول بھیل قر Rash مشاد یہ جتنی جاتیاں جن جاتیاں جاتیاں ہیں ان کا جاتگد ویسلیشن کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ رام کن لوگوں کے ساتھ因為 اور کن لوگوں نے انہیں رام بنایا جب تک جنتہ کے سکھ دکھ سے آپ سیدھے کنیکٹ نہیں ہوں گے آپ ساسک تو ہو سکتے ہیں نائک نہیں ہو سکتے اور رام کے نام پر ساسن چلانے والے لوگوں کے لیے رام کا بنواس ایک اڑاہرن ہے کہ جنتہ سے جھڑ کر ہی جنتہی افساسن دیا جا سکتا ہے انتہ بہت سارے ساسک ہوئے آئے اور چلے گئے ان کی کوئی گنتی نہیں ہوتی رام آج بھی لوگوں کے دلوں میں جندہ ہیں باقی کا سہیاتہ پتا بھی نہیں بھوانی سنکروں بندے سردھا بشوہ سروپنو یا بھان بیران پشن دسدہ سوانتہ اس تھمی شورم سرامن کے اس پروی ترماس میں رام کتھا کا آیوجن پر آدھارت سیمینار کا آیوجن ہو اور بسونات کا استون کیے بغیر رہونات پر چرچہ کرنا میں اچھت اس لئے نہیں سمجھتا ہوں کہ دو سوامی جی کے سبدوں میں میں اس اپیس کا بھاری نہیں ہونا چاہتا جب انہوں نے کہا تھا سیو دروہی ممداز کہاوا سو نرمو ہی سپنے ہوں نہیں پاوا دو دنوں سے بھی دوان بکتاؤں کو میں سن رہا ہر ایک ہونے پر لوگوں نے اپنے وشار وقت کیے انگریجی میں ہندی میں سنسکرٹ میں بالمی کے رام آئین سلے کے اکتم رام چریتم سلے کے پنڈی تریوہ وشاہ دیویدی کی سیتاین مہاکاب بطا ان تمام چرچاؤں اور پرچرچاؤں میں اس سورت کی چادر سے ڈھک کر رام کتھا کے ساماجک سندربوں کو دیکھنے کے کوشش جو ہے وہ نہیں ہو پائے ساماجک ارجہ ہمیں تم ملتی ہے جب سماج اس کتھا سے کچھ سیکھتا ہے کچھ جوڑتا ہے کچھ گرہن کرتا ہے کچھ تیاغتا ہے ایک ہجمانی ہمارے پاس ہے مریعدہ پرسوتم رام عجو دیہ پیدس تندن رام پرم برمہ رام پیشور رام لیکن منوش کے آسن پر کھڑے ہوئے رام پر شرشا کا جو ہونا اپیچھت تھا سائد میں اپنی بات وہی سے تہوں گا رام کا جو رامت تو ہے وہ ان کے منوش ہونے میں ہی نہیں تھا پیشور بننے کے لئے ابھی سب سے پہلے منوش بننا پڑتا ہے اور منوش کے اچھ آسن پر بیراجت ہونا پڑتا ہے گو سوامی جی کی جو پوری رام کتھا ہے رام چلیت مانس اس میں اسی منوشت کو پرتپادیت کرنے کا پریاس ہے یدیب اسی سوارت کی پرتپیت کرنے پڑتا ہے ٹی وی سیریل ہے ٹی وی سیریل ہے سینیما ہے لوکناٹ کی پرمپرہ میں رام ہے چترکلا میں رام ہے مورتکلا میں رام ہے ہمارے ساماری سنسکاروں میں رام ہے سوہر میں رام ہے کجری میں رام ہے ہمارے جیون کی دینندنی میں رام ہے تو یہ سب تو ہمیں پرلچت ہوتا ہے لوک کس طریقے سے اس کو گرہن کرتا ہے یا الگ بھی شہر کام لیلا کا جہاں تک پرشن اٹھا کبھی بدوان وقت کاشیو ہندو وشو جالے کے اچارے صداشو دیویدی جی جو کچھ دیویدی جی کے سپتر تھے انہوں نے بہت کچھ بستار سے اس بارے میں بتایا اور انگتن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس دھرتی سے آیا ہوں جس نے رام لیلا دیا گو سوامی تلسی داش جی کے سمیے سے جو رام لیلا کا پرارمب ہوا اس کے پہلے اسی سمیے میں رام لیلا کے آدھ پرس ہوئے تھے میگھا بھگت جو بنارس کے کتبپور کے ٹٹا ہنمان مندر کے محلے میں رہتے تھے اور ان کا بھی سکال خند وہی ہے جو گو سوامی تلسی داش جی کا ہے کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گو سوامی جیٹ وہ شش تھے سر 1908 میں الہابد ہائی کوٹ نے ججمنٹ دیا تھا اس میں میگھا بھگت کے ہونے کا جکر ہے پندرہ سو تیتالیس میں اور جب کی رام چریت مانس پوری ہوئی تھی پندرہ سو چیتر یعنی کی تلسی کے رام چریت مانس کے پور ہونے کے پہلے میگھا بھگت نے چٹرکوٹ کی لیلہ اور لات بھہیرو کی لیلہ سے رام کتھا کے درش پرتروپوں کا منچن پرارم کر دیا تھا جو گو سو آمی جی کے رام چریت مانس لکھنے کے اپرانت اتنی تیو گت سے آگے بڑھا کہ جسے بعد میں واران سی کے رام نگر کی سب سے پراشیمت جو رام لیلہ ہے جو یونیورس کو کی دھروہر ثابت کر دی گئی ہے وہاں تک وہ پرمپرہ چلی آتی اور وہ رام لیلہ بھی ایسی نہیں ہے اس میں کاسی کے مہار تھے کولید نارای سی جن کا کال کھنڈ سترہ شانوے سے لے اٹھارہ سو چون تیس اور اس کال کھنڈ کے بھی تر ایک جی کب رام لیلہ پرارم بھوئی رام نگر کی یہ کہنا بہت مشکری ہے لیکن لگ بھگ 200 سال سب لوگ کہتے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ اس دور میں ایک انگریز ادھکاری تب جمس پرنسپ جس نے ایک رام لیلہ کو دیکھنے کے بعد جو اس سمیہ میں مہاراج قدرت نارای سنگھ کے جمانے میں بنارس الیکٹری اندہ شریج آب ڈرائنگ کسٹک میں 1825 میں پرکاسیت ہوا اور وہ اچھیتر تھا رام رام وڑی یدھ کا تو یہ بتانا پریاد ہے کہ 1825 تک رام نگر کی رام لیلہ اپنے پورے چرموت کرس پر پہنچ چکی تھی اور انگریزوں نے بھی اس کی نوٹس لینا شروع کر دیا یہ رام لیلہ رام کتھا کہ درست تطروب کا ہمیں جو اب تک جو ملتا ہے جو آج تک رام لیلہ چلی آ رہی ہے رام نگر کی رام لیلہ یہ خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی مائک نہیں ہوتا کوئی بجلی نہیں ہوتی پیٹرو میکس کی روشنی ہوتی ہے اور مسال کی روشنی ہوتی ہے بیاس جی کیول ادبودھن کرتے ہیں اور ہجاروں کی گھیڑ سانت ہو جاتی ہے لوگ گوشوامی جی کی چوپائیوں سے کتھا کے پاتر جو عوی کر رہے ہوتے ہیں ان سے ملان کرتے ہوئے اس رام کتھا کا آند لیتے رہتے ہیں درست سیات مگروب دل سے پرت روپ جو آدھلک سمیت تک ہمارے پاس دیمان ہے دھرو گھر کے روپ میں اس میں بغیر مائک کے بغیر بجلی کے بغیر ساؤنگ سیسٹم کے کیول ہزاروں کی بھیڑ پیٹرو میکس کی روشنی میں جس کو پنچ لائٹ کہتے ہیں رام کتھا کا منچن دیکھ رہی اور اس چھوٹا اس طرح کا نہیں ہے جیسے کہ ہم رام لائے سٹیج دیکھتے ہیں آٹھ کلومیٹر کے دائرے دنیا میں کہیں نہیں دکھائی پڑتا رام نگر کے سامنے جو میدان جدیہ ہو گئی کاسی ہندو بیش جہاں ہے وہ لنکا ہے چیت گنج جو ہے وہاں پر سکون کھا کٹ گئی وہاں کٹی کلیلہ ہوتی ہے اور بھرت ملاب جہاں ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے پسید بھرت ملاب ہے جس کا سمجھ نشجیت ہے کہ چار بج کے چالیس منٹ پر رہی ہوگا اور سالے تین بے سا کاسوانی پر سالن ہوگا اور پانچ بے تک ختم ہو جائے اور جو دھوپ چندی ہے وہ چترکوٹ ہے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑے مطلب ہر ایک الگ الگ محلوں میں لیلا کا آئیوگن ہوتا ہے اور اتنا بڑا اور سنگٹھت رنگمنچ جو ہے ہماری دھروہر کے روح میں سامنے ہے جو بسو کی سب سے پراثی رام لیلا کے روح میں ہمارے سامنے ہے اب آتی ہے دوسری رام لیلا کی جس پر ہو سکتا ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں دو جگہ رام لیلائیں شروع ہوئی ایک تو الموڑا کے بدرسور مندر میں کماؤن کی رام لیلا دوسری لخنرو کے ایس باغ میں تتکالی نباب آسف دولہ کے سہیوگ سے کی گئی رام لیلا جسے ایس باغ کی رام لیلا کہا جاتا وہ بھی انہوں اس کو گذر ہو ہے پراجنتوں رام لیلا میں سے ایک ہے اور نباب آسف دولہ اس لیلا کا منچن کرنے والے پاتروں کو عجود دع کہ سادھو سنتوں کو آمن پرت کر کے ان سے ابھی نہیں کر آتی یہ دوسری پراجنت مرام لیلا کا مہدار دی رہا چوتھی تو پاوڑی کی ہی 1897 میں آرم پھر تو جگہ جگہ ہی بار کہنے کا پاتر میں کل بھی سن رہا تھا سا کسی نے یہ پڑی کی تھی کہ تلسی نے عوضی میں رام کتھا اس لئے لکھی کہ مغلوں سے کچھ بچاؤ کیا جا سکے ایسا مجھے سننے میں آیا تلسی سے پہلے ملک محمد جائسی ہوئے تھے اور پوری کی پوری پرمہ جو ہے وہ عوضی میں ہے پوری کی پوری سفی پرمپرہ عوضی میں ہے ساری کرتیاں عوضی میں لکھی گئی ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ مسلمانوں کو عوضی بھاسا پر جتنا کمانڈ تھا اتنا ہی ہندووں کو تھا اس سے کہیں کم مسلمانوں کو نہیں تھا اس طرح کے دکتبیوں سے دکتیں پیدا ہوتی ہیں اور اوٹی ہاس کو گھنٹ لگتا میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اگر جائسی کے عوضی دیکھ نے اور ستر پر سنسکرٹ کے سبت رکھائی پڑیں گے جبکہ جائسی کی عوضی کھانٹی عوضی ہے جو عجد پرطاب گھر الہا بار رائی بریلی جائس جوری گنج کے آج پاس بولی جاتے بات چلیئے رام لیلہ آگے بڑھتے ہیں اب رام کثہ پر آتے اتنی ساری اب میں سوچ رہا ہوں کہاں سے سروع کرو دو سوال جو ہیں ایک تو رام کا بن جانا یہ رام کا جو بنواس ہے چودہ ورش کا اسی نے رام کو رام بنایا اگر راج دلک ہو جاتا تو ان کے پہلے پورے اچھوا کو کی پرمپرہ میں اتنے پرطاپی سمرات ہوئے لیکن کوئی جن نائک نہیں ہوا سب کچھ کے باوجود ماندھاتا سے لے اج تک دس رت تک جن نائک کیوں نہیں ہو پائے اس کا قارن تھا لوگوں نے راج محل کا تیاغ نہیں کیا تھا رام نے راج محل کا تیاغ کر جن پتھ پر آ کر تیرہ ہیں ان کا جاتیگت بسلیشن کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ رام کن کن لوگوں کے ساتھ رہے اور کن لوگوں نے انہیں رام بنایا جب تک جنتہ کے سکھ دکھ سے آپ سیدھے کنیکٹ نہیں ہوں گے آپ ساسک تو ہو سکتے ہیں نائک نہیں ہو سکتے اور رام کے نام پر ساسن چلانے والے لوگوں کے لیے رام کا بنواس ایک اڑاہرن ہے کہ جنتہ سے جڑ کر ہی جنفری افساسن دیا جا سکتا ہے انتہ بہت سارے ساسک ہوئے آئے اور چلے گئے ان کی کوئی گنتی نہیں ہوتی رام آج بھی لوگوں کے دلوں میں جندہ ہیں باقی کا سہیاتہ پتہ بھی نہیں دوسری چیز رام کے بارے میں جو ساماجی کرجہ رام نے جنتہ سے ارجہ درہن کی ان کے جیون میں پنچوٹی بنائی ناسک میں جہاں سکرنکھا کی ناک کٹی ہمیں سمجھتا ہوں مہاراشت کا ناسک کی وہ اسثان ہے جہاں پنچوٹی تھی ان کی چیترکوٹ کے بعد سیتہ ہرن ہوا تھا لنکا پر بھیجے ملی تمام لوگوں کا سہیوگ لیا رام نے سمدر پسید پر پل بنایا یہ ساری باتیں ہوئیں پر آپ ایک چیز دیکھ لیجئے جب رام لنکا سے جدھا لوڑتے ہیں تو وہی رام نہیں ہوتے جو رام میں جو جہاں سے چلے تھے وہ راج کمار رام سب کے رام بن گئے رام نے اپنے ویتکتوں کا ویتکتوانترن کر لیا تھا سامان منست کی بھاو بھوم پر کھڑے ہو کر ہی رام نے اپنے رامتوں کو پرابت کیا جس سے سورت کی چھوی کا انکن ہمارے بھارتی جنمانس دوسری چیز اجدھیا تک تو سب ٹھیک راجعہ بشیخ ہونا اور سب سے کٹھن سوال راجعہ بشیخ کے بات کا سیتا کا پریتیار سیتا کے پریتیار پر بہت سارے اتر رام چریتم میں بھی لکھا گیا کچھ لوگوں نے اپنے ترک دیئے کچھ نے کہا کہ لیلا تھی پربو کی کچھ نے کہا کہ سیتا تو اگنے میں سماہیت کر دی گئی اور ان کی چھایا لے کر رام گھوم رہے تھے میرے گلے ابات میں اترتی کوئی ایک رام جیسا نائک ریپلکہ لے کے تھوڑی گھومے گا سیتا بھی جیان جاتی منشہ تھی اور جب سیتا نے رام نے جب لنکا کا ویجائی کیا تو اس کے بعد جب سیتا آتی ہیں بی بی سان اپنے تمام رکشکل کی استریوں کے ساتھ سیتا کو سجد کر کے رام کے پاس بھیجتے ہیں اس سمیں رام کا جو ورجن ہوتا ہے جو بالمیک لکھتے ہیں اسے آپ لوگوں کو عوض سے پڑھنا چاہیے پرابت چارتر سندےہ مم پرت مکہ اسیتا دیپو نیترا ترسے و پرت کولا سمید رہا تمہارے چارتر میں سندےہ کا اوسر اپستیت ہے پھر بھی تم میرے سامنے کھڑی ہو جیسے آہ کے روگی کو دیپک کی جوتی نہیں سوہاتی اسی پرکار آج تم مجھے اتیانت اپری اجان پڑھتی ہو کہ رام نے اس سمیں سیتا کے لئے کہا تھا جس سیتا کے لئے پوری لنکا جیت لی یہ سیتا کا اپنے پتی کے دوارہ کیا گیا پہلا اپمان تھا اور تو اور والمی کے دوسرا جو سلوک لکھا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اپمان چنک سبد ہو بھی نہیں سکتے سیتے تم جیسی دیب روب سانگر سو سبت منورمہ ناری کو اپنے گھر میں استھید دیکھ کر رامن چرکا تک تم سے دور رہنے کا کشت سہن نہیں کر پایا ہوگا کیا ہے یہ یہ بالمی کے رامائن میں لکھا ہے اج ادھا جیتنے کے بعد جس پریعتما کے لئے پوری اج ادھا جیت لی رامن کا سمجھ سروناس کر دیا اس کے آنے پر رام کے یہ ادھگا اگن کی بیدی سجائی جاتی ہے سیتا آگ کے حوالے ہوتی ہیں قویترتا کی پرکشہ ہوتی ہے اس پر بیمان تیار ہوتا ہے اور رام ادھا لوٹتے ہیں یہاں اپنے ان بندر بھالوں کی سینا کے سامنے سیتا کی سچتا کو پرماند کرنے کا رام کا پریعتم ہے اس پریعتم کو کتنا جسٹیفائیزم کیا جائے گا اس سورت کی چادر اور لیلا کی چادر سے ڈھک کر ان سوالوں سے ہم ڈھک نہیں کر سکتے نہ کوئی فیمنیسٹ نہیں ہوں اس دور میں کوئی لالا جی اٹکن تھی نا اویگل ایڈیم تھی نا اونا بگاولیس تھی نا بیٹی فریدن تھی نا انہیں فیمنیسٹ مومنٹ سیمند باوار تھی لیکن بالنگ نے جو لکھا ہے رام کے بارے میں وہ تو ہمارے سامنے ٹکسٹ کے روپ میں موجود ہیں بہرحال بات اتنی ہوتی اب چرچ اجودھا میں راجب شیخ بھی ہو گیا آنند کے دن آگئے سیتا گربھوتی ہو گئی بن پھر سے بنوں کو دیکھنے کی چھا گرد کی رام کے ساتھ سیتا کہل رہی ہے واٹی کا دیکھنے کی تب تک رام کے جو گپتچر آتے ہیں چھے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پرجا کا حال سماچار پوچھتے ہوئے رام کو پتہ لگتا ہے کہ پرجا میں آپ کو لے کر اور سیتا کو لے کر کافی زیادہ لوکا پواد کچل رہا ہے افواہے بہت ہیں لوکنندہ کا بھے ہے رام تینوں بھائیوں کو بلاتے ہیں لچمن کو کہتے ہیں لے جاؤ اور لچمن انہیں بالمیک مونی کے آسرم کے باہر چھوڑتے ہیں جیسا کی بالمیک رامائل لکھتی سب کچھ ہوتا ہے سیتا پرتکار کرتی ہیں لچمن سے ایک بنواس تو پتہ نے دیا تھا سسور نے دوسرا بنواس پتی نے دیا سیتا کے منگل کے سارے چھن اپسکنی جیبن بھر نیروازت ہی ہونا ایک نوگیتکار نے گیت لٹھا منگل کا چھن آتا ہے جب رام کرا جب سے کھونا ہوتا ہے تو کئی کئی منتھرہ کان جنگل کا راستہ پل جاتا ہے پھر جب سخ کے دن آتے ہیں گھر بھوتی ہوتی ہیں تب پتی ہی گھر سے نکال کے باہر کر دیتا ہے اور اس کے بعد ساری گھٹناوں پر گھٹناوں کے بعد رام یکی سالہ پر بیٹھے ہیں اور جب سیتا لو اور کس کے ساتھ آتی ہیں تب جو رام کا کتھن ہے وہ ابھی جرہ دیکھنے یوگ ہے رام جانتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ابھی جانتا ہوں کہ جڑوے اتپن ہوئے کمار کس اور لو میرے ہی پتر ہیں پتھاپ جن سمدائے میں شدتہ پرماند ہونے پر ہی مِتھلیس کماری میں میرا پریم ہو سکتا ہے اب کیا بات ہوئی بھائی ہے ہم اس ورط کی چاہر سے کہاں تک ڈھکیں گے ان پر سنگوں کو تلسی بابا اس معاملے ہیں بڑے اچھے ہیں گوشائیں جی دنیا میں اتنا بیسٹ سمپادک بیسٹ ایڈیٹر میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جہاں جہاں سوالیاں نسان کھڑے ہو ان سمست گھٹناوں کو کٹ چھاٹ تلک کر دیا رام چریت مانس میں وہ سارے پرسنگھٹا دیئے بابا نے جہاں پر مریادہ پرسوتم کی چھنگ کو تھوڑی سی آنچ آنے کا خطرہ چوچتا لیکن اگلی پریچھا والے پرسنگوں کو دک نہیں کر پائے لیکن کتنا بڑیاں طریقے سے بابا نے اس کو کر دیا جب آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے سیتا پرسنگ انا لگ مہ راکھی پرکٹ چند کی نیچہ انتر شاکھی سیتا کو میں نے اگلی میں رکھا ہوا ہے یعنی پہلے سے بھومکار بنا دی گئی تھی کہ سیتا کو ہم نے اگلی کے حوالے کر کے رکھ دیا اس کی چھایا کرتی کو ہی رامل حرن کر لے گیا اب میں پھر اس کو آگ کے حوالے کروں گا تو پوری کی پوری اوریجنل سیتا ہم کو مل جائے اور گو سوامی جی کہا اب سوال یہ ہے کہ گیتہ پریس گورہ پور سے چھتے ہوئے اس سنسکرن میں اس کا جو ارث دیا ہے وہ اکھیاکار نے اس میں لکھا ہے کہ کرونا ندھی نے لیلا کو کچھ درواد کہا کچھ کڑو وچن کہے ارے بھائی لیلا کہاں سے آگئی اس میں جات ادھانن سمس سرکشسیاں جس آدھ سے گرست ہو گئی کس کے وچن سن کر رام کے وچن سن کر وہ درواد وچن کس کو بولا رام نے سیتا کو بولا جس سے راج سسنیوں کو بھی اس بات پر بشاد ہوا کہ جس کے لیے پوری لنکا تم نے فتح کر لی آج اس کے لیے تمہیں اتنے کٹو وچن کیوں آپ بول گئے لیکن گو سوامی جی اس کو دھیرے سے سالک کر گئے پرتبیمب اور لوکک کلنک پرچنڈ پاوک مہوں گرے پر وہ چرید کا ہنے لکھے نبسور صدی مونی دیکھا ہی کھرے لوکک کلنک کا جو پرتبیمب ہے وہ اس پرچنڈ پاوک اگنی میں جل کر راکھ ہو گیا وہ ادھان سیتا آ گئی اور اس گھتنا کو دیوتا مونی رسیجن کوئی نہیں دیکھ پایا یہ گو سائیں دی ہیں ایک طرف بالمیک ایک طرف گسائیں اب سوال یہ ہے اس گھتنا سے ہمیں تون سے ساماجی کرجہ ترابت ہوتی ہیں یعنی شعالہ میں جب رام نے سیتا کو یہ کہا تھا کہ سدھتہ پرمانیت کرنے کے لیے سیتا اسی چھن ایونی جا سیتا بھومی جا سیتا گھرتی میں سما گئی یا سیتا کا رام کے اس کرتیے گئے کار کے پاس سب سے بڑا پرتکار تھا تم نے مجھے اپنے سر لکھ دیا اب تم مجھے کبھی نہیں پاؤ گے ہم کو اس نظر میں سے بھی دیکھنا چاہیے سبھی بھائیوں کی پتنیاں ساتھ رہی سب کے بچے رہے لیکن لوگ اس کے علاوہ رام کے پاس سیتا نہیں رہی اجودھہ پر ساسن ہوتا رہا دوسرا انٹرپیٹر سر اس کو دیکھئے اگر ہم یہ پرجا پالک رام کی اور سے اس کو دیکھتے ہیں جس جنتندر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سماج کے سب سے آخری ڈکت کی آواز کو بھی ہم انسورا نہیں کرنا چاہیے وہاں پر رام نے ایک چھوٹے طبقے کے وقت کی لوکا پواد بھری باتیں سن کر اپنی پتنی کا پریقیات کرنے کا نینہ لیا یعنی رام کے لئے وہ انتیم آدمی بھی جروری ہے لیکن اس پوری گھٹنا میں راج دھرم کی تو جیت ہوتی ہے لیکن پتی دھرم کی ہار ہوتی ہے یہ رام کی سب سے بڑی تراسدی ہے رام کے جیبن کی سیتا کا جمعی بھوم میں پرویز کرنا اور رام کی سب سے بڑی پراج ہے سیتا بھی سوابیوانی تھی اس طرح کا سوابیوان تو ہوتا ہی ہے پٹھوں تک مار کھائی گائے بھی سنگ چلا دیتی ہے سیتا تو پھر بھی مانوشری تھی جنک نندنی تھی ہیدے حراج جنک کی سپتری تھی جن کا پدہ ہی اندریوں کو جیتنے والا ہوتا تھا اس راجہ کی بیٹی تھی کہنے کا تات پر یہ ہے کہ لوگ سب کچھ گرہن کرتا ہے جروری نہیں کہ جو پنڈی جی بتائیں وہی گرہن کرے لوگ اس کے علاوہ بھی گرہن کر لیتا ہے ان طرحوں سے اور جو ارجہ ہمیں ملتی ہے وہ اپنا ایک نئے سماج کی سنچنا میں اس کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے ہماری سوچ بدلتی ہے ہماری دھانا بدلتی ہے ہمیں دیکھنے کا نگریہ بدلتا ہے دوسری چیز اس پوری کی پوری چلیے بس میں ختم کر رہا ہوں میرا سارا سمیت وارا اپنے گیانیوں کو دے دیا اب اگیانیوں کو سننے میں آپ کو دکت ہو رہی ہے چلیے کوئی بات نہیں بارحال ان تمام سوالوں کے ساتھ رام کتھا کے تمام پرتروپ ہیں مرتکلا میں چترکلا میں سوہر میں قدری میں فاگ میں چاچ میں دتری میں ہر جگہ رام ہیں اور پھر بھی ان سب کے باوجود بھی ہمارے اوچیتن مستسک میں ایک چیز دیمان ہے کہ پتنی ہو تو سیتا جیسی ہو اور پتی ہو تو رام جیسا کوئی رادہ جیسی پتنی کلبنا نہیں کرتا نتشن جیسے پتی کلبنا کرتا پریم کا عدرس بھلے ہوں گے لیکن دامپرت کا عدرس رام اور سیتا ہی ہیں کارن کیا ہے رام بھی ایک پتنی بھلت ہیں اور سیتا بھی اسی پتی کے لیے انہوں نے جیون کا اسطر کر لیا اور عمر ساتھ ست بھی رام کا برن کر لیا لیکن رام کے پاس نہیں گئی ناری کا سواہیمان بھی اس طرح چھت رہا اور سیتا نے اپنے آپ کو رام کو سمرکد ہی نہیں کیا انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو برام دیتا ہوں بہت بہت دھنے بات بہت بہت